اس وقت ہم کوئٹا کے ایوب اسٹیڈیم موجود جہاں پر کرکٹ کا ایک میچ ہو رہا تھا کلر کرکٹ کا میچ ہے یہ اور آپ دیکھیں پہاڑوں کے دامن میں یہ اسٹیڈیم ہے کیونکہ کوئٹا جو ہے اس کے چاہوں طرف پہاڑ ہیں تو اس حوالے سے یہ شہر کافی تھنڈا بھی رہتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں خوبصورت اسٹیڈیم ہے یہ بہت یہاں کا تاریخی اسٹیڈیم ہے جہاں پر بڑے میچز بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت جہاں ایک میچ چل رہا ہے اور کوشش کی جاری کوئٹا میں دوبارہ سے کھیلوں کا روائب ہو اس حوالے سے یہاں کے وزیالہ بڑی محنت کر رہے ہیں جام کمال جہاں اور ان کی کوشش ہے کہ کھیلاریوں کو سہولیات فرام کی جائیں کھیلوں کا انفرسٹرکچر ہو تاکہ اس کے نتائج ہوں اور اس کھیل کو اس شہر کو کھیلوں کے حوالے سے جانا جائے نہ کہ دہشتگردی کا نام اس سے جوڑا جائے میڈم میں سمدھیار میرے نام ہے سمدھیار کوئٹا سپورٹ سینکر پرسنس میرے نام سابرہ گل ہے میں کراچھٹ پلینر ہوں میں ساؤتھ ایشیا کی برونز ان گول میں دلسٹ ہوں اور نیشنیٹ گیوز جو پیشاور میں ہوا تھا اس لیے میں انہیں گول کیا ہے اچھا کتنی سا اولیات مل رہی ہیں کوئٹا میں آگے تیاری کیسے جاری ہے بڑے ایونٹس کے لیے ابھی تو تیاری تو بہت اچھی سے چڑ رہی ہے ہم لوگ مطلب ٹریننگ بہت اچھے سے کر رہے اور فی الحال تو کرونا کی وجہ سے ابھی آئیس ایس تو تو شروع ہوئے ٹورنمنٹس پھر انشاءاللہ ہم ہم ٹورنمنٹ کے لیے تیار ہو رہے ہیں آپ سمجھتے کہ جام کمال صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کھلاریوں کے لیے کافی کام کر رہی تاکہ پروموشن ہو کھیل کا کھلاری کا ہاں وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں مطلب کھلاریس کو مطلب وہ سہولیات دے رہے ہیں جو انہیں ضرورت ہے اور ہم بھی مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ہر مطلب وہ کوشش پر ہم اترے ہیں یہ سریاب روڈ پر واقع ہے اسپورٹس کمپلیکٹ زیادہ تانجرہ جس میں فٹسال گراؤنڈ، جیم، کلب اور لائبری اور جوکنگ ٹریک بھی بخاص طور بنایا گیا ہے تاکہ سہولت ملے یہاں کی کمیونٹی جائے وہ بھی اس کو استعمال کریں اور زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو وہ سہت مند رہے سپورٹس ایکٹیوٹی سہت مند سرگریوں میں حصہ دیں ناگریس آپ گولڈ ایشن گیم سے گولڈ میڈرسٹ ہو اور جسے ایوینٹ اگرہ میں کامیان گیا سکتی ہے اب کس سے تیاری کیسی جاری آکے کون سے ایوینٹ ہیں تو بتاؤ اور کوئٹا میں کتنی فیسلیٹیز مل رہی ہے سپورٹس کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ ابھی تو مطلب ہم لوگوں نے لاسٹ مارے جو انٹرنیشنل گیمز راو وہ سیف ٹیمز کا تھا اس کے بعد جو ابھی یہ پاندامک کرونا کے وجہ سے سارے ٹرنومنس کو بند ہوا تا ابھی فی الحال تھوڑا سا مطلب ہستہ ہستہ وہ شروع ہوا رہا ہے انٹرنیشنل گی اور ہم لوگ پرکٹس میں ہمارا جاری ہے ہمارا قلاب ہے ہزارہ کام میں وہاں پہ ہم لوگ ٹرننگ کرتے ہیں یہاں پہ فیسلیٹیز کا اگر ہم لوگ دے ہمارا وہاں پہ ٹرننگ کرتے ہیں ہم لوگ اپنے خود سے وہاں پہ ہماری کوچ ہے وہاں پہ ہم لوگ ٹرننگ کرتے ہیں اور کوشش ہی ہے کہ اپنے ٹرننگ کر کے باقی کوئی بھی پہنے گام کے بعد کوئی بھی ٹرنمن شکل ہوئی ہم لوگ کو ہاں پہ جاکے جوائن کریں اور پاکستان کا نام نوشن کریں میرا نام ناسکوڑی محمد جو میں ایسا ایشان کے اکسی سکر پرکٹس کریں لاسٹی ایر آپ گئی ملے نام نیرکی صدارہ ہے اور میں ایشان کے سپرانس نیٹلسٹ ساؤڈ ایشان پرکٹس کریں فٹسال کا گراؤنڈ ہے یہ جو اب سے کوئی مہینوں پہلے یعنی سپتمبر میں یہاں کے باز جاللہ جام کمال صاحب نے یہ افتاق کیا اور بہت زبدیس انہوں نے بنایا ہے اس گراؤنڈ کو بڑے ہی زبدیس انداز میں یہاں سہولتیں دی ہیں اٹریپیشل گراس لگائی ہے لائٹ کا بھی انتظام کیا ہے اور یہاں پہ سکس سائیڈ فائیوے سائیڈ فٹبال ٹرنمنٹ میچز ہوتے ہیں اور دیکھیں پہاڑیوں سے یہاں کچھ زیادہ دور نہیں ہے یہ ایف بی آر کے آفیس کے سامنے ہے اسپینی روڈ پر یہ واقع ہے جس کو بہت اندرگی سے چلایا جا رہا ہے اور اس کو کہا گیا ہے بھی کمیشنر یہاں کے ہیں اسپندی آر کاکر صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پر کوشش کی جائے گی کہ یہ گراؤنڈ کو اس سپورٹ سینٹر کو یہاں باگ میں سپلد کیا جائے ایک کمیٹی بنا کے جس میں فٹبالرز ہوں جس میں معروف لوگ ہوں تاکہ وہ اس کو خود ہی اپنے طور پر چلائیں اور بہت اچھی فیسلٹیز دی ہے ایک پاکستان کے سب سے بڑے سوپے کے داول حکومت میں تو امید ہے کہ یہاں کے لوگ اس سے پائدہ اٹھائیں گے اور سہولت ملے گی دیکھیں بیٹھنے کے بھی یہاں بھی انظام گیس تو آفراد یہاں بیٹھ کے میں ہی دیکھ سکتے ہیں کمیشنر صاحب ہمارے صاحب یہ دیکھیں جا رہے ہیں